حوظ بلہ امنی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ و درود و دور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جیتو جناب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا دبائی ٹیکسی کے ویزاز کے مطلق اس کے نیچے کومنٹس آئے ہیں ایک بائی کے دو تین کومنٹس تھے تقریباً ایک ہی بائی کے تھے کہ دبائی ٹیکسی کے مطلق جو ہے نا اور اس بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے باقی ایک دو کومنٹ میری نگاہ سے گزریں لیموزین کے بارے میں بھی کہ کام ویسا نہیں ہے یا ایسے معاملات یہ تو بہت ہی شور مچا ہوا ایک سر بائی ملتے بھی ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں اس بارے میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے چینل پر نئے ہیں تو کانلی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک اسی وقت پہنچ سکے سب سے پہلے آپ سب کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ طبیعت الحمدللہ بھی بہت بہتر ہو گئی ہے بہت زیادہ الحمدللہ آپ کی دعاوں کا آپ کی محبت کا بہت شکریہ تو بس وہ سٹیٹس میں نے اس لیے لگا دیا تھا کہ کافی زیادہ بائی جو ہے نا وہ بار بار میسجز اور کالے میں آ رہی تھی کہ جو ہے نا ریپلائی کیوں نہیں ہو رہا تو پھر اس وجہ سے میں نے وہ سٹیٹس واتسا پہ بھی لگا دیا تھا کہ جو ہے نا انشاءاللہ جیسے تو یہ تھوڑی سنبھلتی ہے پھر ریپلائی کریں گے آج میں نے تقریباً کیا ہے سب کو ریپلائی کر دیا الحمدللہ باقی یہ ہے کہ جو یہ جو ٹاپک ہے نا مارا یہ ابھی کیا کہیں سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو میں کیا کہوں جو یہ مطلب ایسے کومنٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہ یہ میری ویڈیو کے نیچے ہیں اور بھی بہت سے چینل ہیں جس کا بھی دیکھیں ان کے نیچے ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اس کا میں بس اس ویڈیو میں تھوڑا سا ریزن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وجہ کیا ہے ان لوگوں کو کام کیوں نہیں ملتا یا یہ کیوں لوگ شور مچاتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں ملتا یا کم کام مل رہا ہے یا کیا اس کی ریزن کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا کوشش کروں گا اپنے تجربے کے مطابق جو ہے نا وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں ساری باقی آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ معاملات کیا ہے اصل میں ایک چیز تو ہوتی ہے جس آپ سے پہلی چیز تو مقدر ہو تو کوئی انسان اس سے ہوئی نہیں نہ سکتا مطلب کہ مکر ہی نہیں سکتا اللہ کی طرف سے جو قسمت میں ہیں وہی ملنا ہے باقی آگے معاملات اللہ نے کچھ ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ محنت کرنی پڑے گی طریقہ کرنا پڑے گا جو ہے نا وہ جو رزق ہے ہمارا ہماری نصیب میں تو وہ ہم تک پہنچے گا ایک بہانہ بنا ہوا ہے کام کرنا دنیا کے سرکل کے مطابق تو اس میں ایک دو واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں تو میرے خیال سے اس سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی باقی جو ٹیکسی کی بات ہے نا ٹیکسی کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چاند ٹیکسی ڈرائیورز کے بھی آپ کو انٹرویو جو ہے نا میں کروں پہلے تو میرا اس طرف نہیں تھا ذہن لیکن ابھی جو صورتحال ہے نا جو مطلب یہ جو ویزوں کا ہے اور اس کے مطلب ایک دو بھائیوں نے کومنٹس کی ہیں کہ یار یہ ہے اور ٹیکسی میں ہم ضلیل ہو رہے ہیں انشاءاللہ ابھی اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کریں گے انشاءاللہ ٹیکسی ڈرائیورز کا بھی انٹرویو میرے روم میں رہتے ہیں ایک دو لڑکے انشاءاللہ ان کے بھی میں کروں گا جو ہے نا جلدی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ ان کے انٹرویوز کہ وہ کتنا کمارے ہیں کیا معاملات ہیں کام کے کیا صورتحال ہے پاکہ گاڑیاں اور ڈرائیورز دونوں لائنز میں ہی بلکل کافی زیادہ ہیں آگے بھی آ رہے ہیں ٹیکسی میں بھی اور لیموزین میں بھی دوبائی میں لیکن ایک سوالیاں نشان یہ ہے کہ اگر مطلب کہ گاڑیاں نہیں ہیں کومپنیز کے پاس دینے کے لیے ٹیکسیز اور لیموزین کا اور ایسا کو آٹی اے کیوں نہیں کار رہا ہے ویزے یہ جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے یہ ویزے بند کر دیتے ہیں ابھی ریسنٹلی دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ جو ہے نا ایک بندہ دوست تھا اس کی بات ہوئی آٹی اے والے سے تو اس نے کہا یار ہم نے جو ایکسپو میں اتنا بزنس نہیں کیا تھا چھے مہینوں میں جتنا ہم نے پچھلے چھے مہینوں میں کر لیا ہے اس سے زیادہ ہم نے ٹارگٹ ایچیف کیا ہے یہ ٹرپس کا یہ کانٹنگ ہوتی ہے نا ساری یہ تیل ان کے پاس ہوتی ہے تو اس نے کہا جتنا ایکسپو میں کام ہوا تھا اس سے زیادہ پچھلے چھے مینے میں کام ہم نے ایچیف کیا ہے تو ابھی ہم اس سے آگے انشاءاللہ اور سٹیپ اٹھا رہے ہیں کام کے متعلق تو یہ چیزیں ہیں کہ ان کو کام نظر آ رہا ہے معاملات نظر آ رہے ہیں تو ڈریفر وہ بلا رہے ہیں اور زیاری بات ہے جو کمپنی میں آئے گا اس کو گاڑی بھی انہوں نے دینی ہے تو ایک بھائی کا کومنٹ تھا وہ ایک ہی بھائی کے تین چار کومنٹ تھے تو انہوں نے وہ ایک کومنٹ میں لکھا تھا جی میں ایک سال سے زلیل و خوار ہو رہا ہوں ابھی اسی چیز پر بات کر لیتے ہیں کہ ٹیکسی میں زلیل و خوار ہو رہا ہوں کیا ریزن ہے کہ زلیل و خوار ہو رہا ہے یہ بندہ میں نہیں مطلب کہتا کہ جان بوجھ کے نہیں کام کرتا یا مقدر بھی ہوتے ہیں انسان کے لیکن اس کے کچھ ریزن ہوتے ہیں ریزن کہ میں نے خود پانچ سال پہلے دبائی ٹیکسی میں ہی کام کیا ہوا ہے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں دبائی ٹیکسی کو ٹھیک ہے نا تو رولز جب یہ نوکری نوکری ہے پاکستان کریں یہاں کریں دنیا کے کسی کونے میں کریں نوکری جوب ہمیشہ جوب ہی ہے اس کے اوپر رول فالو کرنے پڑیں گے جس کے پاس بھی جوب کریں گے اس نے رول رکھے ہوں گے لازم رکھے گا وہ اور وہ فالو کرنے پڑیں گے ان کے بغیر گزارہ نہیں وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ نہیں کمارے یا یہ بھائی کو مسئلہ بنے یا معاملات بنے ہیں وجہ اس کی ہوتی ہیں ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا مجھے نہیں پتا یہ کیسے کام کرتے ہیں ہو سکتا یہ زیادہ کام کرتے ہوں میں ان کے بارے میں نہیں بات کرنے لگا میں پریکٹیکل ہی بات کرنے لگا ہوں کہ جو ایک ریٹین میں معاملات ہوتے ہیں میرا جو پانچ سال کا تجربہ رہا ہے اس کے مطابق ٹیکسی میں جو رہا ہے وہ یہ ریزن ہوتا ہے کہ یا تو بندے کام نہیں کرتے ٹھیک سے صحیح ہے نا بارہ گھنٹے کی شفٹ ہے ابھی تو خیر انہوں نے میٹر میں بھی کر دیا ہوا ہے وہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے سے زیادہ آف لائن نہیں ہوتا میٹر باندھ نہیں ہوتا آن لن ہو جاتا ہے بکنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی ڈرائیور بڑے بڑے شہزادے ہیں ہم پاکستانی دونمبری کے کیم ہیں ہم کوئی نہ کوئی حال نکال لیتے ہیں اس کا تو باقی اس بات پہ وہ اکلادہ ٹاپک ہے تو یہ چیز ہے کہ ایک تو پہلا ریزن ہو سکتا ہے کہ بندے کام نہیں سہی طریقے سے کرتے آن ڈیوٹی بھی میں آپ کو ایک نہیں کوئی دس ایریہ سے گنوا سکتا ہوں جہاں پر ہم شام کو نو دس بجے کے بعد چلے جائیں تو صبح تک جوب نہیں آئے گی کبھی ہے پورا ویک جائیں گے تو شاید ایک دو دن جوب ملے نہیں تو ساری رات جوب نہیں آئے گی وہاں نو بجے کے بعد یا اٹھ بجے کے بعد جوب نہیں آئے گی ساری رات تو اگر جو ڈرائیور ادھر جا کے کھڑا ہو جائے اس کو کیسے ہم کہیں گے یا اگر کسٹمر لکھے گیا ہے تو وہی رات مکال دے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کی حرکت اس کی بیبسی یا اس کے مقدر تو یہ چیز ہے کہ کچھ لوگ ایک ریزن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے طریقے سے ڈیوٹی نہ کرنا دوسرا ریزن اس کا یہ ہوتا ہے کہ روڈز پر بے احتیاطی سے گاڑی چلانا جس کی وجہ سے فائن آتی ہے اور جب فائن آئیں گے تو منتھلی آپ کو کچھ نہیں بچے گا کیونکہ جو سیلریز اف کمپنیز ہیں یہ فائن پہلے کاٹتی ہیں اس کے بعد اگر کچھ بچے تو آپ کو دیتی ہیں نہیں تو نہیں دیتی کیونکہ انہوں نے پے کرنے ہوتے ہیں تو ایک ریزن اس کا یہ ہو جاتا ہے تیسرا ریزن اس کا یہ آ جاتا ہے کہ وہی بے احتیاطی والی بات اور اس کی وجہ سے لا نہ کرے کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو باقی ایکسیڈنٹ کرنا بار بار کرنا میں ہمارے روم میں ایک شہزادہ لڑکا رہتا تھا وہ ایک ایک دن میں دو دو گاڑیاں بھی اس نے ٹھوکی تھی وہ کیسے کہ مطلب اپنی گاڑی لگی ہے ایکسیڈنٹ کو کمپنی جمع کروا ہی ہے کمپنی چھٹی لگانے گیا ہے جی میری گاڑی ایکسیڈنٹ ہوگی انہوں نے ایک اور دے دیا جاؤ سٹینڈ بھائی کام کرو وہ لے کے نکلا ہے وہ بھی ٹھوک دیا تو ایسے ایسے شہزادہ جیز لوگ بھی جو ہے نا ملتے ہیں دبائی میں میرے روم میں رہتا ہے میں ابھی بھی ذاتی طور پر اس بندے کو جانتا ہوں ابھی وہ یہاں نہیں پاکستان میں ہے تو یہ چیز ہے کہ ایک ریزن یہ ہوتا ہے کام وہ بہت اچھا کرتا تھا بہت زیادہ کرتا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ شیخ محمد بن زاہد روڑ پہ جا رہا تھا ابھی اس وقت ایک سو چالیس کی سپیڈ تھی روڑ کی اور ایک سو ساٹھ تک جا سکتے تھے شیخ محمد بن زاہد کی اس کا نام ایمریس روڑ تھا پہلے جو پرانے بندے ہیں وہ جانتے ہیں تو اس کو صبح جاتے ہو انہیں ڈیوٹی پہ کیمرہ لگ گیا ہے وہ دوبارہ یوٹن کر کے واپس گیا واپس پھر اسی سپیڈ سے دوبارہ گزرا کے یہ کیمرہ مجھے لگیا یا کسی اور کو وہ دوبارہ پھر لگ گیا کیونکہ اسی کو لگا تھا وہ اوور سپیڈ جا رہا تھا تو ایسے ایسے شہزادے لوگ بھی ہیں ادھر دبائی میں تو یہ چیز ہے کہ جو ہے نا بے احتیاطی اور مطلب زماداری کا مظاہرہ نہ کرنا اور اس کی وجہ سے پھر ایکسی رنٹ اور فائن یہ دونوں چیزیں یہ پھر کچھ پیڑ پلے نہیں پڑنے دیتی انسان کے نا وہ بجت کہاں سے آئے گی جب ایک مثال کے طور پر آپ کے تین چار ہزار سیلری ہے تو اتنے آپ نے فائن پہلے لیئے ہوں گے تو بجت کہاں سے آئے گی اگر آپ کو کوئی ہزار بچ رہا ہے وہ آپ کھا لیتے ہیں یہاں سے تو آپ کو تو بجت نہیں نظر آئے گی آپ یہی کہیں کہ مجھے بچتا کچھ نہیں لیکن آپ اس کا قصور ٹیکسی کمپنی کو یا مطلب کام کو نہیں دے سکتے وہ آپ کی مسٹیکس ہیں چاہے وہ آپ کی قسمت سے ہو رہی ہیں چاہے مطلب بے احتیاطی سے ہو رہی ہیں وہ آپ کی مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بچت نہیں آ رہی دوسری بات وہ بھائی کہہ رہے تھے گاڑی نہیں دے رہے دبائی ٹیکسی والے کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا گاڑیاں جب مطلب شارٹیج ہو جاتی ہے وہ ہوتی کیسے ہے کہ جو آگے پروو ہوئی ہوتی ہیں کمپنی سے گاڑی کیونکہ یہ کوئی ایک گاڑی کا معاملہ نہیں یہ ان کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں ٹیوٹا کمپنی ہو گئی ہینڈ آئی ہو گئی جن جن سے یہ گاڑیاں لیتے ہیں مطلب ان کو ریکارڈ میں سارا ہوتا ہے ان کے بعض کمپیوٹر میں ہماری گاڑیاں کب ایکسپائر ہو رہی ہیں کتنی گاڑیاں ہو رہی ہیں تو اس ٹائم پریئیڈ سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے نا وہ گاڑیوں کی اتنی کی بوکنگ کر دی ہوتی ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو پینٹ ہونے میں اور وہ مطلب ٹیکسی کی شے بننے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے یا گاڑیاں آنے میں تھوڑا آگا پیچھا ہو جاتا ہے تو اس ٹائم ایک سر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ہمارے شاید کہ گاڑی نہ مل رہی ہو ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہے بھی ایسا مسئلہ تو یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا وہ اس کو منیج کر لیں گے گاڑیاں نہیں ان کی آ جائیں گی کیونکہ یہ بہت بڑی کمپنی ہے ادھر کی گورنمنٹ کی کمپنی ہے یہ چیزیں ہی نہیں ہونے دیتے واقعی کمپنیز کے تھوڑے ایشو آ جاتے ہیں لیکن دبائی ٹیکسی کا ایسا ایشو نہیں آتا کہ چھے چھے مہینے بندے فارق بیٹھے رہے ہیں گاڑی نہ ملے جب تک وہ ریڈی ہوگا گاڑی تو ریڈی ہونے کے بعد ہی دیں گے نا وہ تو اگر ریڈی ہونے پر چھے مہینے یا سال لگ جائے وہ ایک علیہ دا بات ہے اگر بندہ لیسنس نہیں لے رہا یا کوئی ٹیسٹ نہیں پاس کر رہا تو اس کا ادھر سال بھی لگ سکتا ہے وہ جب تک پاس نہیں کرے گا تب تک تو نہیں وہ اس کے ڈاکومنٹ ریڈی ہوں گے اور وہ گاڑی نہیں دیں گے تو یہ چیز ہے کہ اس میں ٹائم پریئیڈ لگ سکتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ ڈاکومنٹیشن کے طور پر ریڈی ہو گیا ہے اس کو اتنا لمبا انتظار نہیں کرنا پڑتا دبائی ٹیکسی میں وہ گاڑی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی یہ ہے باقی ریزن آپ کو بتا دیئے کہ کیا ہو سکتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک سال تک بھی گاڑی جلانے کے بعد کچھ نہیں کمایا اس نے اس کے ریزن یہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ ریزن کی بات ہے نا جہاں جہاں قسمت کا ہے ایک لڑکا ہمارا دوست ہیدھر آیا بہت پیارے دوست تھے ابھی بھی شاید وہ یہی دبائی ٹیکسی میں ہی ہیں تو انہوں نے اپنے سالے کو بلایا تھا نا منڈی باول دین کا تھا وہ لڑکا تو پڑا لکھا تھا سمیدار تھا بہت اچھا ان کا ادھر کپڑے کا کاروبار تھا پاکستان لیکن انہوں نے جو ان کے بہنوئی تھے نا کام جو اچھا تھا ادھر تو انہوں نے بڑا اصرار کر کے اسے بلایا نہیں یار تم ادھر آؤ تو وہ لڑکا دس تقریباً دس گیارہ ٹرائیاں دی تھی اس نے لیسنس کی لیکن لیسنس نہیں لے سکا تھا باقی ہر چیز کی اسے سمجھ آتی تھی گاڑی چلانے کی سمجھ نہیں آتی تھی کہنا وہ ٹینشن لے جاتا یا جو بھی معاملات صرف اس کی قسمت میں یہاں کا دانہ بانی نہیں تھا پھر اس کو واپس انہوں نے بے دیا تو یہ تقریباً ایک سال تک وہ یہاں دس گیارہ مہینے بارہ مہینے رہا وہ لڑکا یہاں تو یہ قسمت کی بات ہے تو ابھی اس ایک لڑکے کے واپس جانے پر ہم کیا کہہ دیں کہ ادھر لیسنس ہی نہیں ملتا اس لڑکے کو نہیں ملا تو ہم جو ریڈی ہو رہے تھے یا آگے نئے ہم جن کے ویزے لوگ نکلوا رہے تھے تو ہم کیا کہہ دیں یار دبائی کوئی بھی نہیں آؤ ادھر لیسنس نہیں ملتا یہ تو دیتے ہی نہیں لیسنس کیونکہ اس کو نہیں ملا تو یہ ایک دو چار دس کیسز کی وجہ سے ایوریج کے کاؤنٹ نہیں کی جاتی اگر کسی بندے کو ایسے لاؤس یا ایسے معاملات سیلری تو آئے گی نا تھوڑی آئے زیادہ آئے پھر لاس میں بندہ کیسے جائے گا تو یا دوسری ایک اس کی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ عادت سے مجبور لوگ جن کی قسمت میں ہی رونا لکھا ہے ایسے لوگ بھی دنیا میں بہت مجود ہیں شکر نہیں کرتے ٹھیک ہے تو بس جو ہے نا ذہنی مریض ہوتے ہیں ایسے لوگ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا وہ پھر چاہتے ہیں کہ بس ایک ہی بندہ دبائی میں رہ جائے جو کہ وہ ہوں پوری ٹرانسپورٹ جو ہے دبائی کا کام وہ ہی سنبھال لے اپنے اوپر بھی کسٹمر اٹھائیں گاڑی میں بھی بٹھائیں اور وہ پیچھے جو ہو سکے تو کوئی بندہ پیچھے وہ ٹرالی بھی لگا لے اور اس میں بھی بٹھائیں اور وہ اکیلے ہی چھوڑتے رہیں ادھر کام پھر ایسی سوچیاں ان کی اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی ایک دو ایسا بھی ہوا ہے کومنٹس آئے ہیں ایک بندے کو میں نے ملاق بھی کیا تھا کہ جو تھوڑا سا نا ایک اخلاقی لحاظ سے حد سے گزر کے کومنٹس کی ہیں انہوں نے اس کی وجہ میں ان کو کسوروار نہیں کہتا ان کی تربیت ان کی سوچ اور ان کے اندر جو بلڈ ہے نا بس وہ مطلب کہ اس کا اثر ہے جو انہوں نے کھایا ہوا ہے اور جو بلڈ ہے نا ان کا جو تربیت ہے ہر انسان کی زبان سے وہ ہی کچھ نکلتا ہے جو اس کے بلڈ میں اور اس کی تربیت میں ہوتا ہے بس اس سے آگے الفاظ میں ان لوگوں کے لئے کچھ نہیں بولوں گا مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا کول ہے اگر کوئی بھی انسان اس کی آگے تشریح ہے اللہ تعالیٰ کمی بشی معاف فرمائے تو اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کسی کو گالی دے یا ماں بہن کی گالی یا ویسے کوئی گالی یا کوئی بھی برا بلا کہے تو وہ اس چیز کے لئے تیار رہے کہ وہ اسے بھی دوبارہ لازم اس کے ساتھ بھی وہ ہوگا ٹھیک ہے تو جو ہے نا خلاقیات سے جو ہٹ کے انسان نیچے گرا ہوتا ہے اس کو تو انسان کہنا ہی مطلب معاملات سمجھ میں نہیں آتے باقی خیر وہ چھوڑیں وہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی جو ہے نا یہ معاملات ایسے چلتے ہیں سارے ایسی صورتحال ہے تو باقی لیموزین کا دوسرا جو اگر کریں لیموزین میں بھی یہی چیز ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ کام نہیں ہے الحمدللہ میں ساری ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی شفٹ میں آگیا ہوں تو ابھی انشاءاللہ شفٹ کی ویڈیوز بنا کے بھی اپلوڈ کریں گے آپ کے ساتھ ڈیٹیل کی کتنا کام ہو رہا ہے ایک دو دن کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ بیچ میں یہ دوسری ویڈیوز آگئی تھی معلومات تھی تو اس وجہ سے وہ اپلوڈ نہیں کر سکا میں تو انشاءاللہ ایک دو دن میں وہ اپلوڈ ہوں گی میں آج سیٹنگ کرتا ہوں ان کی میری کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے وہ دو چار دن توجہوں نہیں دے سکا ادھر انشاءاللہ ان کی سیٹنگز کرتے ہیں ویڈیو رننگ میں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ بنا رہا ہوں میں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کام کی آپ خود دیکھ لیجئے شیفٹ میں کتنا کام ہو رہا ہے ابھی الحمدللہ تقریباً آٹھ سو نو سو کی دو بندوں کی ابرج آٹھ سو نو سو ہزار کی ابرج ہو رہی ہے تو اتنے میں جو ہے نا آپ انتازہ لگا لیں کتنی بچے تو سکتی ہے دو بندوں کی منتلی آٹھ سو کے حساب سے بھی لگائیں تو پھر بھی الحمدللہ اچھی بچے تو ہو جاتی ہے تو یہ طریقہ کا یہ معاملہ جو ہے نا ایسے چل رہے ہیں چلتے رہیں گے دوزار پندرہ میں جب میں اس میں آیا تھا لیموزین میں ٹیکسی میں بھی پہلے آئے تھے تو ایک دن بھی یہ نہیں ہوا کہ گاڑیاں نہیں نہیں آرہی گاڑیاں بھی نہیں آتی رہی ہیں ایک دن بھی ڈرائیورز بھی نہیں رکے نہیں آنے ڈرائیورز بھی نہیں آتے رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی کنٹری کے پاکستانیوں کے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ویزے بند کیے تھے کچھ سے ڈیٹ دو سال کے لیے لیکن اس کے بعد پھر اوپن کر دیئے تھے دبائی ٹیکسی نے تو باقی یہ ہے کہ مطلب اور کنٹریز کے آ رہے تھے ڈرائیورز بھی کیونکہ یہ جیسے آتے ہیں چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ کام بڑھ رہا ہے اس کے گاڑیاں کمپنی اپنی گاڑیاں بڑھا بڑھا رہی ہے تو ان کو ڈرائیورز تو زیادہ چاہیے نا تو اس لحاظ سے یہ سسٹم اور یہ سارا ایک سرکل چل رہا ہے میں پندرہ سال سے یہی سرکل ایسے دیکھ رہا ہوں تو آج تک دوہزار سولہ میں اتنی زیادہ لیموزین آئی تھی نا اتنی کے سوچ گم ہے ٹھیک ہے اور اسی دوران آگے مطلب کہ یہ کافی چیزیں ایسی ڈویلمنٹ ہوئی میٹرو چلی ٹرین مطلب پہلے ہم ٹیکسی میں تھے اس وقت بسیں بھی نہیں تھیں یہ جو زیادہ گورمنٹ کی وہ چلیں پھر میٹرو ٹرین چلی تو ایسے ہی ہم کہتے تھے یار یہ تو کام ختم ہو جائے گا یا دور کا کسٹمر مارا ختم ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ملتے ہیں ہر بندہ وہ یوز نہیں کرتا باسی یا میٹرو صحیح ہے اسی طرح جو لیموزین یوز کرنے والے ہیں وہ لیموزین یوز کریں گے ٹھیک ہے جو ٹیکسی یوز کرنے والے ہیں وہ ٹیکسی یوز کریں گے تو یہ سرکل ایسے ہی چل رہا ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ اس کی ضرورت ہے اور وہ ضروریات کو پوری کرنے کے لیے چاہیے تو اسی وجہ سے ڈرائیورز بھی نئے جو ہیں وہ چاہیے ٹھیک ہے نا گاڑیاں نہیں آ رہی ہیں ان کے لیے ڈرائیور بھی نئے چاہیے تو یہ معاملات یہ سرکٹ ایسے ہی چل رہا ہے چلتا رہے گا کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا گاڑیوں کا سولہ میں میں بات کرنے لگا تھا سولہ میں اتنی زیادہ گاڑی لکسس آگئی نا کہ آپ میں مطلب بیان نہیں کر سکتا جتنی زیادہ گاڑی سولہ میں لکسس آئی تھی ٹھیک ہے تو یہی ہوا تھا مطلب آگے جو آؤٹ سیزن آیا تھا وہ تھوڑا سا مشکل گزرا تھا اس کے بعد دوبارہ پھر کام روٹین پہ ہو گیا تھا سولہ کے آگے جو آؤٹ سیزن آیا تھا نا اس میں تھوڑا ہوا تھا کہ یار گاڑیاں زیادی ہو گئی ہیں تھوڑا ہم پر کرزہ صرف ایک ہی وقت چڑھا ہے ان پندرہ سالوں میں یا لیموزین کے آٹھ سالوں میں یہ وائرس کے دوران یہ جو ڈیٹھ دو سال وائرس کے آئے ہیں نا اس وائرس کے دوران کرزہ چڑھا ہے ہماری گاڑی پہ اس کے علاوہ اگر کوئی دو چار ہزار ہو بھی تو وہ اگلے مہینے بندہ منیج کر دیتا ہے وہ بھی اس وقت ہوتا ہے دو چار ہزار جب ہم جان بوجھ کے پیسے نہیں دیتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی یہاں پار یہاں پاکستان تو ہم زیادہ پیسے لے کے ادھر بھیج دیتے ہیں تو کمپنی کو کہتے ہیں چلیں جی اگلے مہینے دے دیں گے ایسے ہوا ہے لیکن ویسے کرزہ مطلب کہ یہ کام پیسے ہی نہیں ہے کہاں سے دے یہ ان آٹھ سالوں میں نہیں ہوا الحمدللہ صرف وہ سال ڈیٹھ وائرس والا مشکل گزرا ہے اس کے علاوہ جو ہے ایسا کوئی چیکر نہیں ہوا ایسا کوئی چین نہیں ہوا تو چاہے جتنی زیادہ گاڑی ہو گئی ہے چاہے جتنے زیادہ ڈرائیورز ہو گئے ہیں ملتا رہا ہے کام جو قسمت میں ابھی بھی الحمدللہ مل رہا ہے آگے بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا بس یہ یقین ہونا جائیے اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ تو میں زبردستی کسی کو کھیج کے یہاں لارہا ہوں ایک مثال کے طور پر اگر ہم پانچ ساتھ دس بندے ویڈیوز بنا رہے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں ہم نہ بنائیں تو کیا گرنٹی ہے اس چیز کی کہ دبائی میں کوئی بندہ نہیں آئے گا یا جو لوگ ہمیں نہیں دیکھتے وہ کیوں دبائی میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سوچ ہے بس اس کو ختم کرنا جائیے ریزق وہی ہے جو قسمت میں ہے وہی ملنا ہے تو ایسے لوگوں کی باتوں مجھے وارٹس اپ میں نے وہ کمنٹ نہیں دیکھے تھے میری طبیعہ ٹھیک نہیں دی مجھے ایک بھائی نے وارٹس اپ پہ میسج کی ہے سار جی یہ کمنٹ آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے نیچے کچھ کمنٹس آئے ہیں کہ وہ تو نیگٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں کہ دبائی ٹاکسی میں نہیں جانا جائیے ابھی میں نے پھر وہ چیک کی ہے دیکھیں ایک ہی بندے کے تینوں تھے ایک ہی آئی ڈی سے میں نے وہ وارٹس اپ پہ بھی بھائی کو بتایا میں نے کہا چیک کریں وہ ایک ہی بندہ ہے تو بھی اگر آپ ایک بندے کو دیکھ کے تو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جو ریالٹی اور جو صورتحال ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ابھی بھی میں آپ کو مطلب کہ اپنے جاننے والوں میں سو ڈرائیور بھی آپ کو ملوا سکتا ہوں اگر کوئی بندہ ملنا چاہے دبائی میں اور سو کا سو الحمدللہ کمار ہے ٹاکسی میں چاہے وہ کسی بھی کمپنی میں ہے نارمل ٹاکسی میں تو لیموزین کے بھی کافی زیادہ لوگ ہیں جاننے والے وہ بھی الحمدللہ کمار ہیں ہم کزن ہیں ادھر ساتھ آٹھ تو ہم کزن ہیں میرے گاؤں کے لوگ تقریباً پندرہ سے بیس پندرہ دس سے پندرہ لوگ ہوں گے میرے گاؤں کے الحمدللہ اچھا کمار ہیں یہ زیادہ وہ اس میں رائل میں ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ یہ ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ چلتا رہے گا باقی یہ چیز ہوتی ہے کبھی تھوڑے زیادہ کمار لیے کبھی تھوڑے کم کار کمار لیے وہ قسمت کی بات ہے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں صحیح سے بتائیں آپ کہ مہینے کا کتنا کما سکتے ہیں میں کیسے آپ کو صحیح سے بتا سکتا ہوں اگلے وقت کا اللہ کو پتا ہے اور باقی یہ چیز ہے کہ ریزق بھی ہر انسان کا اپنے قسمت کا ہے پتہ نہیں ایک مثال کے طور پر دس ہزار ڈرائیور ڈیلی نکلتا ہے ڈیوٹی پہ ٹھیک ہے تو وہ دس ہزار کے دس ہزار سیم پیسے نہیں کر کے جاتے کوئی زیادہ کمار کے جاتا ہے کوئی تھوڑا کمار کے جاتا ہے کوئی لاس میں جاتا ہے تو ڈیلی بیس پہ گھر یہ قسمت کی بات ہے تو اس لیے جو ہے نا قسمت کی بات ہے اور قدرت کا کام ہے قدرت کا نظام ہے اور اسی پر چھوڑ دینا چاہیے ہاں جو بندہ کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ لمبا سوچے نہیں قدم اٹھائیں اور کر دیں چاہے وہ کوئی بھی کام ہے دنیا کا نا یہ نہیں کہ ضروری کہ لیموزین اور ٹیکسی ہی ہے کرو بار نام ہی اسی چیز کا ہے ٹھیک ہے نا تو جو بھی بس آپ کرنا چاہتے ہیں قدم اٹھائیں اور کر دیں جتنا زیادہ سوچیں گے جتنا زیادہ ٹٹولیں گے وہ اتنا وہ سمجھیں کہ آپ اولد جائیں گے کہ یار میں کون سا کام کروں ٹھیک ہے کروں یا نہ کروں یا کس طرف جاؤں جتنا زیادہ رستے آپ بس دیکھیں گے تو ایک مثال کے طور پر ایک بندے کے سامنے دو رستے ہیں ان دو میں سے ایک چوز کرنا آسان ہے اس کے لئے اور وہ رستے ہی پہلے اس کے سامنے دس کھول دیے جاتے ہیں تو وہ اس کے لئے چوز کرنا مشکل ہوگا میں کس رستے جاؤں وہ مسٹیک بھی کر سکتا ہے غلط بھی جا سکتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا بس یہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی کہ یار یہ معاملات ہیں ایسے ٹیکسی کے بھی اور لیموزین اگر دو چار دس بیس پچاس بندے نہیں کما رہے میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوں گے ہو سکتے ہیں نہیں ہے میرے ایسے دوست ہیں ایک دو جن کو میں جانتا ہوں وہ مطلب کہ نئے سٹارٹنگ پہ تھے انہوں نے چھ مینے سال کچھ نہیں کمایا دو دوستی کٹھے آئے تھے ایک اچھے خاصے پیسے کما رہا تھا ایک کچھ بھی نہیں کما رہا تھا وہ کیوں نہیں کما رہا تھا کچھ بھی وہ گھر سے نکلتا تھا میٹرو سٹیشن پر سو سو کے آ جاتا تھا یہاں تھا کہ وہ خود بتاتا تھا کہ یار کسٹمر آگے وہ گاڑی کا شیشہ ناک کرتے ہیں اٹھو سرجی جانا ہے تو میں کہتا ہوں پیچھے والی گاڑی لے لو تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ادھر ہم کہہ سکتے ہیں یار کام نہیں ایک ہی دن ایک ہی فلائٹ میں ایک ہی گاؤں کے دو دوست ہیں وہ جن کی میں بات کر رہا ہوں تو دوسرا الحمدللہ پہلے دن سے اچھا کما رہا ہے ابھی وہ دوسرا لڑکا بھی جو سو جاتا تھا وہ بھی وہ میرے کزن کا بڑا اچھا دوست ہے وہ ابھی وہ بھی الحمدللہ ٹھیک کر رہا ہے کام تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ معاملات یہ فرق پڑھتا ضرور ہے لیکن اس میں بندے کی خود کی کتاہی بھی ہو سکتی ہے بندے کے اندر کمی ہو سکتی ہے بندہ کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ فائنز ایکسیڈنٹ اور کام نہ کرنا یہ تینوں چیزیں ریزن بنتے ہیں کہ وہ بندہ پیسے نہیں کمارا اگلے وقت کا اللہ کو پتا ہے پتا نہیں آگے کیا ہونا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو بس دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تاک اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد